موسیقی برت پرزلہ میں ایک شخص پر الزام ہے کہ اس نے اپنی بی بی کو میں کیسے جہیز نہ لانے کی وجہ سے اطلاق دے دیا مطلقہ ہاتون کا کہنا ہے کہ اطلاق دینے سے قبل اس کا خاند اس کی پٹائی بھی کرتا تھا ملک میں گزستہ چوبیس گنٹو کے دوران سترہ ہزار پانسو اکسٹر افراد کرونا سے سیتیاب ہوئے ہیں جس کے بعد سیتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر تین کروڑ چودتیس لاکھ پچانویں ہزار آٹھ سو آٹھ ہو گئی ہے وہیں سیتیابی کی شرعہ اٹھانویں اشاریہ پندرہ فیصد ہے جو گزستہ مارس کے بعد سے سب سے زیادہ ہے جمہوہ کشمیر کے لیکٹن گورنرل منوج سینہ نے گزستہ روز زیلا بارہ ملا کا دورہ کیا ان کے اس دورے کے دوران ان کے ساتھ زیلا ترکیاتی کمیشنر بارہ ملا بپندر کمار کے علاوہ زیلا کے تمام عالی افسران موجود رہے اور انہوں نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ ترکیاتی کاموں کا از خود جائزہ لیں اور عوام کو اس سلسلے سے واقف کروائیں بالی ووڈ ادکارہ شہرو خان اپنے بیٹے آرین سے ملنے آرثر روڈ جیل پہنچے یہ پہلی بار ہے کہ جب شہرو خان جیل میں قید آرین خان سے ملنے پہنچے اس سے قبل وہ ویڈیو کال کے ذریعے آرین خان سے بات کرتے رہے ہیں پولیس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے تاہم تشدد بڑکانے کا کیس ترج کرتے ہوئے تین لڑکوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے گرفتار لڑکوں کے موبائل سے نعرے بازی والا کوئی بھی ویڈیو نہیں ملا جبکہ جلوس میں موجودہ پولیس والوں کے موبائل میں بھی ایسا کچھ نہیں ملا ہے بارت چین بین لاکوامی سرد پر گمشدہ تین پورٹرز کی لاشیں برامد ہوئی ہیں یہ تینوں پورٹرز انڈو ٹپ بارڈر پولیس آئی آئی ٹی بی پی کے ساتھ سرد پر گشت کر رہا تھا پورٹر کی لاشیں آئی آئی ٹی بی پی کی نیلا پانی چوکی سے ڈیڑھ کلومیٹر دور سرد کی طرف برف میں دفن پائی گئی ہیں بارہ ملا کے رفی آباد علاقے کے سیدہ پورا گاؤں میں فوج نے مصطبہ دماغہ حیز مادہ کو ناکار بنا دیا پولیس نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس اور بمٹ ڈسپوزل اسکوارڈ ٹیم نے جائے واردات پر پونچ کر مصطبہ دماغہ حیز مادہ کو ناکارہ بنا دیا کانگریس پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گانڈی اتر پردیش میں چند ماہ بعد ہونے والے اسمبلی انتحابات کو لے کر کافی مترک تھے گزشتہ روز انہوں نے اسمبلی انتحابات میں چالیس فیصد ٹکٹ ہواتین کو دینے کا اعلان کیا تھا ریاست راجستان کے دار الحکومت جائے پور منگل کے روز جشن ملاد نبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا وہیں اس دوران یعنی کہ جن بچوں کی پیداش عید ملاد نبی بارہ ربیل اول کے دن ہوئی ان تمام بچوں کو توفے تقسیم کیے گئے جون 2019 میں اتر پردیش کی نئے اسلامی دعوت سینٹر سے منسلک ڈاکٹر عمر گوتم اور مفتی جانگیر کاسمی کو ہزاروں ہندووں کو غیر قانونی طریقے سے اسلام مذہب قبول کروانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا الزمات میں دھوکا دھڑی سازش اور مذہبی فرقوں کے درمیان نفرت و فسادات بڑھکانے کی کوشش اور لاشوہ درہ دمکا کر مذہب تبدیل کرانے کی دفعات شامل کی تھی موسیقی